جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ریاکاری کرنے والے کے لیے ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قرآن کے عالم کو بلائے جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے اتنی اچھی صحیح دی اور زندگی دی تو نے میرے لئے دنیا میں کیا کیا تو میرے لئے شہید سے زیادہ تو کوئی اکڑ کے بات ہی نہیں کر سکتا وہ کہے گا یا اللہ جان تھی نا دے دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہے اور دنیا میں تجھے عجر مل چکا ہے صحیح کہے گا اے اللہ مجھے جہاں جہاں پتا چلا نا کہ تیری راہ میں خرچ کرنے سے تُو خوش ہوتا ہے میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس جگہ خرچ ضرور کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تجھے اس کا عجر مل چکا یہ جو اللہ تعالیٰ مانا ہے قیامت کے دن وہ اپنے کسی عمل کے اوپر قدرت نہیں پاسکیں گے کافروں کے لیے تو ہے ہی ہے ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو ریاکار ہیں دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عالم دین کو اٹھائے گا قرآن کے عالم کو قاری کو وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اڑنا بچھو نہیں قرآن تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور دنیا میں تیری تعریف بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے تیرے نام کو دمیں لگا کے استحاروں کے اوپر پرنٹ بھی کیا جاتا تھا تو دنیا سے عجر لے چکا اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی عجر نہیں ہے انہیں اوندہ مو کر کے جہنم میں پھیک دیا جائے گا اچھا اس صحیح مسلم کی حدیث سے ایک خطرناک ریزلیٹ نکلتا ہے کہ فرشتوں نے ان تینوں کو سخی شہید اور قرآن کا عالم لکھا ہوا ہوگا بظاہر وہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے تھے فرشتوں نے نوٹ بھی کر لیا لیکن اللہ نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اصل حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے یہ جو ہمارے نام اعمال لکھے بھی جا رہے ہیں یہ ایک جس تسلی کے لیے کہ نام اعمال نوٹ ہوگے ورنہ تو کیامل دن جب فرشتے پیش کرتے تو کہتے کہ یہ ریاکار ہے یا اللہ تو اس لیے زیرو سے ملٹیپلائی ہو چکے نہیں فرشتوں نے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زیرو سے ملٹیپلائی کیا تو انسان بظاہر فرشتوں کو بھی دھوکہ دے لے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا مجھے بتائیں اسے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے نماز روزہ اور صدقہ قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے پر زور ہے وہ غریبوں کے پر صدقہ کرنا انفاق فی سبیل اللہ اور یہ شرک مان گیا کیوں غیر اللہ کی نیت ہوگی انہیں خوش کرنے کے لیے اس لیے انسان کو اپنے عمال کے اوپر غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے کہیں اس میں ریاکاری کی کوئی ملاور تو شامل نہیں ہوگی بار بار اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے بخاری اور مسلم میں موجود ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہیں ہوئی چھپا کے گیا ویسے الانیہ صدقہ کرنے کا بھی قرآن میں حکم ہے لیکن وہ اس موقع کے اوپر جہاں الانیہ اپیل ہو تاکہ باقی لوگوں کے لیے ترغیب ہو عام عالت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے الانیہ صدقہ کرنا ہے عام عالت میں یہ ہے کہ آپ نے دائیں آسے کرنا ہے بائیں کو خبر نہ ہو ہاں جہاں اوپن لی اس قسم کی اپیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے عمل کرنے سے باقی لوگوں کے لیے ترغیب ہوگی تو آپ کٹ سکتے ہیں ویسے اس میں بھی بچا جا سکتے ہیں اس میں بھی جب الانیہ اپیل ہو تو آپ اپنے نام سے نہ نہ دیں کسی اور سے دلواتیں الانیہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا نام پشیدہ بھی ہو جائے گا ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ ہسپیٹلز میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے اپریشنز ہماری طرف سے کر دینے ہیں جو بندہ اپریشن کروا رہا ہوتا ہے نا اسے نہیں بتا ہوتا کہ کس کے پیسوں سے اس کا اپریشن ہو رہا ہے اور وہ شخص چاہتا بھی نہیں کہ میرے بارے میں کوئی خبر ہو کہ میں نے فلان کا اپریشن کروایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بندہ آمنے سامنے آجائے تو وہ کبھی اس طرح کا کوئی جذبہ پیدا ہو گئے اس کی اوپر احسان کیا ہوا ہے حسن بسری کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو واقعی اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کی نیکی ضائع ہونے کا خدشہ ہے ریاکاری کی وجہ سے تو وہ واقعی چھپانے کی کوشش کرے گا وہ کبھی اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کرے گا لیکن اس میں یہ یاد رکھئے گا بعض اوقات شیطان جو ہے نا انسان کو دوسری طرف بھی لگا دیتا ہے وہ یہ کہ میں داڑی اس لیے نہیں رکھتا جی لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے اچھا جی مسجد میں نماز اس لیے نہیں پڑتا پانچ وقت جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بڑا نماز ہی ہے اب یہ شیطان دوسری طرف سے عملہ کر رہا ہے جہاں حکم آ جائے گا نا وہاں باقی سارے کے سارے معاملات اٹھ جائیں گے مرد کے لیے حکم ہے کہ اس نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے اعلانیہ ہی پڑھنی ہے بھلے اسے لوگ نیکوکار کھیں اگر وہ اس خشے سے پیچھے رہ گیا تو شیطان نے دوسری طرف سے اس کے اوپر وار کر دی ہے وہاں پہ سنت کی پرورٹی ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی پرورٹی ہے اور تو بخاری مسلم حدیث ہے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان لوگ کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں آکے نماز نہیں پڑھتے الا یہ کہ کسی کو جان کا خوف ہے اسی طریقے سے بارش ہے سخت سردیاں ہیں نکلنے میں تردد ہے وہ ایک الگ چیز لیکن عمومی کوئی ایسا عمل نہیں بنا سکتا مرد کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں اب یہ دیکھیں شیطان کس طریقے سے جی بس داڑی اس لیے انہی لوگ پھر نیک کہنا شروع کرتے ہیں بھئی داڑی نبیل اسلام نے بھی باہر ہی رکھی بھی ہے کہتے ہیں جی وہ فلانے بزرگ دی وہ ڈاکٹر اکبال کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کی اندر داڑی تھی بھئی نبیل اسلام کی اندر داڑی نہیں تھی نہ آپ نے کسی کو کہا کہ داڑی اندر رکھنی ہے داڑی باہر ہی رکھنی ہے بھئی اللہ نے اسے باہر رکھایا ہے اب یہ کہنا کہ داڑی والے یہ یہ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا عمل ہے وہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے لیکن اس کی وجہ سے آپ دین کو تو نہیں ٹیلر میڈ کر سکتے آپ نے دین کے اوپر اسی طریقے سے اعلانیاں چلنا ہے جو چیز چھپانے والی ہے وہ تو چھپائی جا سکتی ہے جو اعلانیاں وہ اعلانیاں ہیں اور اسلام کی کمیونٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈویلپ ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک صحابی نے تو بڑی عجیب بات حضور سے پوچھ لی صحیح مسلم حدیث ہے ایک صحابی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور ہماری بالکل نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں ہم اللہ کے لئے کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اچانک ایسی ازمائش آتی ہے کہ کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے ظاہرہ تعریف کسے بری لگے گی تو کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے تو نبیر اسلام نے فرمایا یہ اللہ کا انام ہے اپنے بندے کے لئے دنیا میں اگر تمہاری نیت نہیں ہے ریاکاری کی اور کسی نے آپ کی تعریف کر دی پھر آپ کا کام ہے اللہ کی تعریف سے ہے سب کچھ لیکن یہ جو تعریف ہو رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے انام ہوتا ہے لیکن دوسری طرف بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے کسی کی اس طرح کی تعریف موپے کرنے سے منع بھی فرمایا سوائے اس کے کہ کہیں واقعی جنون کوئی ضرورت پڑ جائے وہ نبی الاسلام بھی اپنے صحابہ اکرام کی تعریف کر دیا کرتے تھے کئی صحابہ کی آپ نے اعلانیہ تعریف کیے امیر الامت کہا صحیح بخاری میں آتا ہے ابو عبیدہ ابن جرہ کو تو اعلانیہ آپ نے کہا اعلانیہ ایک مجلس میں دس لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دیئے تو وہ اعلانیہ ہوا ہے وہ کبھی کبھار اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں لیکن جن کو جنت کی بشارت ملی بھی ہے انہوں نے اس کے بعد کوئی جنتیوں والے کام کرنے چھوڑ نہیں دی ہے ویسے جسے ٹکٹ مل جائے تو اسے تو موجہ مارنی چاہیے حضرت عثمان کو تو حضور نے فرمایا ہے کہ عثمان جنتی آج کے بعد جو مردی کرے اس کے بعد تو اٹلیس ان کی لٹری نکل آئی تھی ان کو پھر اپنی مردی کی زندگی گزارنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ وہ قبرستان جاتے تھے اتنا رویہ کرتے تھے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کی حالت کیوں ایسی ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ میں نے خود نبیر اسلام سے سنے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی اور جو ادھر پھاس گیا وہ اگلی منازل میں پھنستا چلا جائے گا